موسیقی حمد السلام کے بعد قیامت کے دن جن بندوں کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ تین بندیں ہیں پہلا بندہ پہلا شخص مجاہد ہوگا اور دوسرا شخص عالم دین ہوگا اور تیسرا شخص سخی ہوگا اللہ تبارک و تعالی ان تین بندوں کو بلائیں گے مجاہد کو بلائیں گے عالم دین کو بلائیں گے اور سخی کو بلائیں گے اور اللہ رب زلال جلال علی اکرام سب سے پہلے مجاہد سے سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں زندگی دی جوانی دی اور شباب دیئے طاقت دی آپ نے دنیا میں میرے لیے کیا دیا مجاہد کہے گا یا اللہ میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا لڑتا رہا تیرے دین کی خدمت کرتا رہا پکار کرتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا میدان مارکہ میں میدان جہاد میں کافروں کے ساتھ جہاد کرتے کرتے میں شہید ہو گیا اپنی جان میں نے تیرے راستے میں دے دی تیرے دین کے لیے اپنی جان پیش کی اللہ رب زلجرال والی کرام فرمائیں گے کہ غبتا آپ نے جھوٹ ہو دا ہے یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ دنیا والے تمہیں شہید کہیں دنیا والے تمہیں جری اور بہادر کہیں دنیا والے تمہیں دلیر اور طاقتور کہیں اور دنیا والے تمہیں عزازات سے نوازیں یہ عمل آپ نے اس لیے کیا تھا تو جو آپ کا مقصد تھا جو آپ چاہتے تھے وہ اللہ نے آپ وہ جو چاہتے تھے وہ تمہیں دنیا میں مل گیا میرے ہاں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے اللہ رب زلجرال والی کرام اپنے ملائقہ کو حکم دیں گے کہ اس مجاہد کو جہاد کرنے والے کو اس کو بکڑو فَصُحِبَ فِي نَارَ اور اس کو جہنم کے اندر پھینکو چنانچہ اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا اس کے بعد مجاہد کے بعد عالم دین کو بنایا جائے گا اور عالم دین کو اللہ تبارک و تعالی عالم دین سے پوچھیں گے سوال کریں گے کہ ہم نے آپ کو علم عطا کیا آپ اور ہم نے خاص فضل فرمایا آپ نے دنیا میں ہمارے لئے کیا کیا عالم دین کہے گا یا اللہ میں نے علم پڑھا علم سیکھا علم حاصل کیا علم حاصل کرنے کے بعد علم سکھاتا رہا علم پڑھاتا رہا کہ یہ دین کی خدمت کرتا رہا اتنے اگارے بنا دئیے اتنے ترامزہ اور شرد پیدا ہو گئے اتنا میں نے دین کا کام کیا اللہ رب زلجلال و اکرام فرمائیں گے یہ سب کچھ آپ نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا والے آپ کو عالم دین کہیں دنیا والے آپ کو مفتی کہیں دنیا والے آپ کو پڑھا لکھا انسان کہیں یہ آپ نے اس لیے کیا تھا کہ میرے لئے آپ نے یہ عمل نہیں کیا علم آپ نے میرے لئے نہیں سیکھا علم آپ نے میرے لئے نہیں سکھایا تو میرے لئے آپ کے پاس کچھ نہیں جو تم چاہتے تھے وہ دنیا والوں نے آپ کو کہہ دیا لہٰذا اللہ رب زلجلال و اکرام حکم دیں گے ملائقہ کو کہ اسے پکڑو اور اس کو جہنم کے اندر پھینک اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور تیسرا شخص سخی اللہ رب زلجلال و اکرام سخی کو بنائیں گے اور اسے کہیں گے کہ میں نے آپ کو دولت دی آپ کو سروایا دیا آپ کو پیسہ دیا پیسہ ایک بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی طاقت میں نے آپ کو عطا کی تو آپ نے میرے لئے کیا کیا کہے گا اللہ میں پیسہ تیرے راستے میں لڑاتا رہا اتنی مساجد تعمیر کرا دی اتنے ادارے قائم کرا دیئے اتنے لوگوں کا میں خیال کرتا تھا فقراء اور مساکین تیرے بندوں پر میں خرش کیا کرتا تھا رات کے حصوں میں دن کی اوقات میں میں خرش کرتا تھا اعلانی طور پر چھپے ہر طریقے سے میں نے خرش کیا اللہ رب زلجلال والے کرام فرمائیں گے یہ آپ نے اس لئے خرش کیا کہ دنیا والے تمہیں سخی کہیں دنیا والے تمہیں ہاتم تائی کہیں آپ نے یہ اس لئے خرش کیا تھا جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کو مل گیا آپ کے نیت کے مطابق آپ کے ارادے کے مطابق آپ کو وہ مل گیا میرے ہاں آپ کے لئے کچھ نہیں ہے اللہ رب زلجلال والے کرام حکم دیں گے آپ ملائے گا اس کو پکڑو اور اس کو جہنم کے اندر پھینٹ دو جنانچہ سخی کو جہنم کے اندر پھینٹ دیا جائے گا میرے خائیوں مجاہد جہاد ایک عظیم عمل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجاہد کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں ہے کہ مجاہد کو سب سے پہلے جہنم میں گرا دیا جائے گا جہنم میں پھینٹ دیا جائے گا علم حاصل کرنا کتنی بڑی بات ہے کتنی عظیم بات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کتنے فضیلت بیان فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ خیر چاہتے ہیں اللہ اسے علم اطا کر دیتے ہیں دین کا فہم اطا کر دیتے ہیں پھر جو علم غنباء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں غنباء انبیاء کے وارث ہیں مگر چونکہ اور پھر جو ایک اور حدیث میں آتے ہیں کہ عالم دین کی حق میں ساری کائنات استغفار کے دعائیں کرتی ہیں ساری کائنات فرمایا کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی عالم دین کی حق میں استغفار کے دعائیں کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں اللہم مغفر لہو اللہم مغفر لہو اللہم مغفر لہو اللہ اسے معاف فرما اللہ اسے معاف فرما اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کا راستہ اپنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان بنا دیتی ہے تو علم کی کتنی فضیلت ہے علم کی کتنی اہمیت ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں جو عالم دین ہے وہ جہنم کے اندر جا رہا ہے فرمایا جو سخی ہیں وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے جہنم سے دور ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مقام پر جو سخی ہیں وہ جہنم کے اندر جا رہا ہے اصل بات کیا ہے وجہ کیا ہے کہ ان اعمال کے اندر اخلاص نہیں تھا جہاد جیسے عظیم عمل کے اندر اخلاص نہیں تھا علم جیسے عظیم عمل کے اندر اخلاص نہیں تھا سخاوت جیسے عظیم عمل کے اندر اخلاص نہیں تھا تو میرے بھائیو عمل کرنے سے پہلے اخلاص ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب صحیح البخاری کے آغاز میں سب سے پہلے اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں انما الاعمال بن نیاد کے اعمال تدار و بدار نیتوں پر ہیں انسان کی جو نیت ہوگی اس کے مطابق انسان کو ملے گا اگر آپ کے نیت میں اخلاص ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عجر و سواب عطا فرمائے گا اللہ آپ کا عمل قبول فرمائے گا اگر آپ کے نیت میں اخلاص نہیں ہے تو آپ کا عمل یہی زیع ہو جائے گا ریگان ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ جسین فرماتے ہیں علماء اکرام فرماتے ہیں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی تین شرائط ہیں ایمان ہونا چاہیے ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاص ہو اخلاص ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آپ کے شریعت کے مطابق وہ عمل ہونا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زلیوں کے اندر اخلاص تو پیدا فرما دے ہمارے اعمال کے اندر اخلاص تو پیدا فرما دے اقول قولی هذا استغفر اللہ علیہ بلک ملی سائر موسیقی 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 موسیقی